بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دانش علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سیمارٹ اسٹڈی ویٹھ ڈی اے آج موگ ٹیس پور ہے اس کو سوال کریں گے یہ پاکستان اسٹڈی اور اسلامیات سے بنایا گیا تھا یہ ٹیسٹ آم آئی بی اے سکریننگ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جتنے بھی ون پیپر ایم سٹیوز کی تیاری کرتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے ریپیٹڈ سوال ہوتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں پاکستان اسٹڈی اور اسلامیات کے اور ان سوالوں کو ڈسکس کریں گے ان کی ڈیٹیل بھی دیکھیں گے تو یہ ویڈیو ضرور مکمل دیکھیں آپ لوگوں کے کانسپٹ کلیر ہوں گے بہت سارے چیزوں میں ابھی تک اگر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے روپیسٹ ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں آپ لوگوں کو پائدہ ہوگا اسٹڈی جیلیٹڈ چیزیں ہی شیئر کی جاتی ہیں اور بہت سمارٹ لی چیزیں جو ہوتی ہیں وہی شیئر کی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہ لگے چھوڑے ٹائم میں زیادہ چیزیں آپ جو ہے امپورٹنٹ سیکھ سکے چلے سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر ون ہے جو ہے علاو دین کھل جی کا جو دو تھا اس میں عامل کس کو کہتے تھے سمپل سوال یہ ہے اس میں ہے گورنمنٹ ایجنٹس ٹو کلیک لینڈ ریبینی دوسرا سوال ہے برک پلیس آف مگل ایمپیر کی جو اکبر ہے وہ کہاں پہ اس کی برک ہوئی تھی تو یہ عمر کوٹ صحیح ہوگا عمر کوٹ سندھ کا شہر ہے کوشن نمبر سری ہے پہلی جو پانی پت کی لڑائی ہوئی تھی یہ ابراہیم لوڈی کے ساتھ بابر کی ہوئی تھی بابر نے اس لڑائی میں ابراہیم لوڈی کو شکست دی تھی یہ جو وار ہوئی تھی پندرہ سو چھبیس میں ہوئی تھی اور اسی وار کے تحت جو دیلی سلطنت ہے اینڈ ہوا تھا اینڈ آف دیلی سلطنت اور جو ہے اسٹارٹ یا بگننگ آف مگل ایمپائر مگل ایمپائر کی یہاں پہ اسٹارٹ ہوا تھا یہاں سے بنی تھی اس وار کے بعد تو بابر جو ہے وہ کنگ بن گئے تھے دیلی یا انڈیا پہ کوشن نمبر فور ہے پردشاہ آف آف یہ بابر کا ٹائٹل ہے پردشاہ دیلی سلطنت کی لافت جو خاندان تھا وہ کون سا تھا تو لوڈی تھا کیونکہ بابر نے ہی لوڈیوں کو شکست دے کر مگل ایمپائر بنائی تھی تیمور لین جو ہے انہوں نے انڈیا انویڈ کیا تھا کس کے دور میں تو تیمور لین جو ہے یہ جی سمرکن سے آئے تھے اور انڈیا کو جب یہ آئے تھے تھرٹین نائنٹی ایٹ میں اس اس یہ جو ہے اس نے انڈیا کو انویڈ کیا تھا اور اس ٹائم پہ جو کنگ تھے یا جو تگلگ ڈینسری تھی اور جو پادشاہ تھا اس کا نام تھا محمد شاہ اس کا پورا نام جو ہے سلطان ناصر الدین محمد شاہ تگلگ ہے ٹھیک ہے جی کوشتر نمبر سیون ہے وہ آز فسٹ سلیو تو سلیو کنگ پہلا جو ہے وہ قطب الدین ایبگ تھا اس سے ریلیٹڈ سوال آتے ہیں کہ کس نے جو ہے مسلم ریاست بنائی انڈیا میں وہ قطب الدین ایبگ تھے اور اس کے علاوہ یہ بارہ کو چھے میں دی انہوں نے بنا دی ٹھیک ہے اور کوشتر نمبر ایٹ ہے امیل کسٹو امیل کسٹو جو ہے سیمس پوئٹ تھا علاو دین فلزی کی قورٹ کا اگر کوشتر نمبر نائن کو دیکھتے ہیں بیٹل آف تیرن یہ بیٹل آف تیرن دو تھی ایک تو 1191 میں لگا تھا دیکھیں دوسرا 1192 میں اب یہ مہن بار تھی جس کی وجہ سے جو ہے یہ گوری انڈیا میں اپنی جو ہے ایک گورنر رکھ کے گیا خطوزین ایبک کو اس کے بعد کچھ ہی سالوں کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مسلم ریاست بنا دی انڈیا میں تو یہ جو 91 میں ہے یہ پٹھوی راج کے ساتھ تھا یہ بھی پٹھوی راج کے ساتھ تھا دونوں تیرن کی لڑائیاں پٹھوی راج کے ساتھ تھیں اور یہ جو ہے پہلی لڑائی میں بہت ہی زخمی ہو گیا تھا جو ہے گوری اور وہ بھاگ کے نکل گیا تھا نیکسٹ یر یہ واپس آیا اور اسی جگہ پہ پٹھوی راج کو اس نے مار دیا شکست دے دی اور اپنا گورنر رکھ دیا ٹھیک ہے پنجاب کوئس نمبر ٹین ہے سید احمد خان پاؤنڈ سائنٹیفک سوسائیٹی یہ ایٹین سکسٹی فور میں جو ہے سائنٹیفک سوسائیٹی بنی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو سوسائیٹی ہے یہ انگلیش کو اور جو یورپین لینگویجز میں جتنے بکس بنائی گئی خوش نمبر ہے مسلم کا سب کانٹینن لاؤنچ خلافت مومنٹ یہ انیس سو انیس میں یہ خلافت مومنٹ جو ہے وہ لاؤنچ کیا گیا تھا خوش نمبر ٹوالیو ہے نائنٹین تھرٹی فائی میں سندھ جو ہے سیپریٹ ہوا تھا ممبئی سے کس کی وجہ سے مطلب یہاں پہ جو آفشن ہے اس میں ایک خلاف سائمن کمیشن ہے اب یہ جو ہے نائنٹین تھرٹی فائی کا جو قانون تھا ایک تھا اس کے تحت سندھ کو سیپریٹ کیا گیا تھا بس یہ جو قانون تھا یہ ریکمینڈیشن تھی سائمن کمیشن کی ٹھیک ہے سائمن کمیشن نے جیفرنٹ ریکمینڈیشن تھی کانون بنانے کے لیے ٹھیک ہے پسٹر نمبر جی تھرٹین ہے مسلم لیگ آفزر ڈی آف ڈیلیورنس تو ڈی آف ڈیلیورنس جو ہے وہ کانگریس منسٹری نے نائنٹین تھرٹین نائن میں جب استفاد دیا تھے تو یہ ڈی آف ڈیلیورنس مسلم لیگ نے بنایا تھا ٹھیک ہے نائنٹین تھرٹین نائن میں بائیس ڈیسمبر کوشن نمبر پورٹین ہے محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ کب جوائن کیا تھا تو یہ انیس سو تیرہ میں آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کیا تھا ٹھیک ہے جی آل انڈیا مسلم لیگ اسٹیبلش یہ انیس سو چھے میں اسٹیبلش ہوا تھا اور اس کے بعد سائمن کمیشن ریپورٹ جو ہوئی تھی وہ انیس سو تیس میں ہوئی تھی اب اس سے سوال اسے آتے ہیں سائمن کمیشن کب بنا تھا انیس سو ستائیس سالیں جس کے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں سائمن کمیشن کے دوشہ نمبر سیونٹین ہے مسلم لیگ مسلم ڈیپورٹیشن جو ہے میٹ وائس رائے انیس سو چھے میں ملیتے یہ وائس رائے جو ہے ان کے ساتھ شملا ڈیپورٹیشن اور اس کے میمبر ستی فائب سے ایٹ تائم بین خلافت دیلیگیشن انڈیا ان نائنٹین ٹوئنٹی دو بیٹیش پرائم مینیسٹر وائس لوائیڈ جورج انیس سو بیس پہ لوائیڈ جورج پرائم مینیسٹر تھے نمبر ٹوئنٹی سیشن آف مسلم لیگ ہیل نائنٹین فورٹی وائس پریز آئیٹ آور وائس جو مسلم لیگ کا سیشن انیس سو چالیس کا تھا یہ خالی کچھ زمان نے پریز آئیٹ کیا تھا وائس نمبر ٹوئنٹی وائس کب بنا تھا ایٹھ آکشن ہوگا ٹھیک ہے جون نائنٹین سکسٹی ٹو جنال فورٹین پوائنٹ وائر ریپلائی تو یہ نیرو کی ریپورٹ آئی تھی اس کی ریپلائی دیا تھا نیرو ریپورٹ جو ہے وہ اس میں کچھ چیز ایسی مسلم کی ڈیمانڈ کو ختم کر دیا گیا تو اس کے ریپلائی میں کہ دیا سائیمن کمیشن اگین یہ سیم وزیٹ اینڈیا تو یہ نائنٹین ڈوئنٹی ایٹ میں وزیٹ کیا تھا آفیشل لینگویج پرویڈڈ تحریف چلائی دی یہاں تک جی اسلامیات پاکستان سٹیڈی دے اسلامیات کے کچھ سوال کرتے ہیں تو حربین بھک حدید کا اس میں کتنی حدید چالیس حدید امام دار الحجرہ امام دار الحجرہ جو ہے وہ کہتے ہیں امام مالک کو مسجد قبلت مدینہ میں ہے زو شہادت جو یہ کوششن نمبر ٹوئنٹی نائن ہے اس میں کس کا ٹائٹل ہے یہ نن آب ہوگا what were the total number of idols in مق جو کعبہ کعبہ میں 60 idols سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ گی بیت اللہ پر من یہ آپشن سے ایوی ڈی سائنس کیا گئے ہیں تو اصل میں صحیح آپشن عثمان بن تلہ ہی ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ فرس ورک حدیث 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 صدیقہ یہ حدیث کے کام ہے یہ پر کس نے دیا تھا حضرت ابو حریرہ آفشن ڈی صحیح ہوگا نائل ریور نائل جو ہے وہ سید الانہار بائی سید الانہار جو ہے وہ ٹائٹل دیا تھا نائل ریور کو حضرت عمر نے عمر مساکین جو ہے وہ ٹائٹل کون سی جو ہے عمر مومنین کو ہے تو حضرت زینب من تف خوزیمہ ان کا ٹائٹل ہے یہ کون سائل صحابی کا نام ہے تو یہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ یہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ حضرت سعد بن وقع سوگے یہ جو ہیں عشر مبشرا میں جو ہے ان کا نام ہے امین الامت امین الامت ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ کا یہ ٹائٹل ہے اسلام میں پہلی شہید جو تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تھی اسلام کا کیا مطلب ہے تو اسلام جو ہے یہ صحیح ہو جائے گا کھوٹی کا کھو کلیکٹڈ تو مسلم فیمیل جو ہے وہ پانچ شیٹوں میں پہلے پھول کہا پانچ میں ہے امام بخاری محمد بن اسماعیل ان کا اریجنل نیم ہے ٹھیک ہے جی روڑا پری اسلام ایرہ ورکال ایز تو یہ جو پری اسلام کے شاہان شاہ اس کو کہتے تھے تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ نہیں ہے یہ سوحیل بن عمر انہوں نے کیا تھا کفار کی طرف سے سوحیل بن عمر سائن کیا تھا مسلم کی طرف سے حضرت علی حضرت علی نے سائن کیا تھا بنو بنو قریش بنو قریز بنو کینو کا بنو نادر یہ تین ٹرائبز ہیں تو یہ جوز کے ٹرائبز کے نیم ہیں ٹھیک جی پروفیٹ محمد صلی اللہ علی وآل 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 جو گار سور میں جو ہے انہوں نے ریفیو لیا تھا وہاں پہ ٹھہرے تھے کوشن نمبر فورٹی نائن ہے کوشن نمبر فورٹی نائن میں ہے سندرس نے لکھا تھا بیٹلا قدسیہ جو ہے حضرت عمر فاروق کے زبانے میں لڑی گئی تھی یہ جو جنگ ہے یہ ایران کے پرشن جو ایمپائر تھے ان کے ساتھ لڑی گئی تھی ایکچول میں آپ نے پڑا ہوگا یرموگ کی وار جو بیزنٹائن ایمپائر ہے اس کے خلاف لڑی گئی تھی تو اس میں یہ جو ایران کا سسنیت سسنیت ڈینس ایرموگ میں بیزنٹائن ایمپائر کے ساتھ تو اس کے بعد تین مہینے کے بعد یہ کچھ سیاہ کی وار ہوئی تھی ان کے خلاف اور یہ ایران میں تھے تو یہاں تک آج کا جو ہے ٹیسٹ تھا آئی ہوگ کہ آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگیا کچھ نہ کچھ سے آپ لوگ نے چیزیں ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے لوگ سبسکرائب کریں پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں